موسیقی وائپ کرو ساہی بریوں مہمورک کی کی تکوات ہے 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 مہمورک 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 کی مہمورک کی تکوات ہے مہمورک کی تکوات ہے مہمورک کی مہمورک کی تکوات ہے مہمورک کی تکوات ہے مہمورک کی تکوات ہے مہمورک کی تکوات ہے پریم سہت آکھو جی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی وطے پائی گردہ صاحب جیدہ وطن ہے گرانگد گرانگتے گرانگد گرانگتے امرت برخ امرت فال فلیا جوتی جوت جگائیان دیوے تے جیون دیوہ بھلیا دو بچندے کن جمیں ایک دراکت تو بھوٹے تو دوسرے بھوٹے نو پیاند کیتا جنگا کی ہندے جی شریر ہندے اور بھوٹے دا پر ادھے بچ راست سواد ہندے ہو روٹے دوسرا بچند کی تا پائی سال جی نے کن جمیں ایک جاگدہ دیوہ ہوئے تینار ایک بجیا دیوہ ہوئے پر شرط اے ہے جڑا بجیا دیوہ ہوئے ادھے کل تین چیزہ ہوئے دیوہ سابت ہوئے ادھے بچ تیل ہوئے ادھے بچ بطی ہوئے تب اس نے جاگدہ دیوہ دے بلکل نار نہ دو جاگدہ دیوہ نے بجے دیوہ نو جگا کے اپنے برابر کر لینے اور کہیں بھی دینے بجے میں میں تین نو جگایا سی ہون تو اگے آپ نے آپ تو لکھا کروڑا ادھے بہت ہوئے ادھے بہت ہوئے جو میرے کل سی وہ میں تین نو دیتا اے سی طرح سکھی کی ہے ڈیوہ 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 رہ کے آئے ہیں انہیں کلو ربی گیان ربی بکشش رحمتان خجانے گیان دی روشنی لے کے لیے آگیا انہوں ساتھے کارویج دیو کی حضور ہے دیو گر جیسا ناہی کو دیو گروہ بھرگا کوئی دیو تا نہیں ہے گر جیسا ناہی کو دیو جس مستق پاگ سو لاغا سیو تینال پھر اپنے گروہ تو ساتھ کے جانے کی کہا نارائن نرپت نمشکار ہے ایسے گروہ کو بالبال جائیے آپ مکت وہے تار ہے پھر بات ناؤں دے کہ جدہاں تسی گروہ کو آؤ گروہ تے پروسہ رکھو بیسواس رکھو عقیدہ رکھو یہ ہی سکھ دی پاگتی ہے سکھنوں کے تینے کہاں بھی سکھنے کھانا پینا شاڑ دینے نہیں گرمت دے لسار کھانے یہ ہے کیتے نہیں کہاں بھی کاربار گروہ سکھ شاڑ دوے تے پیرا جو جوڑے لاغ دوے پٹھا لامک کے جارتارے کرے کیتے بھی نہیں ہے سکھ دی پاگتی کی ہے پھر سکھ دی پاگتی ہے گروہ دا پروسہ گر پورا پیٹیو وڑ پاگی منہ پیا پرگاسہ کوئی نہ پہنچنہارا دو جا آپ انہیں ساہیب کا پروسہ سکھ دی پاگتی ہے یہ پاگتی کتھوں کے تک ہوئے گروہ وڑ پرماتما وڑ پرماتر وڑ پرماتر بھی سکھ سکھ فرق نہ سمجھے ایتھے بیرتی ٹک جے گور گو بند گو بند گروہ ہے نانک پیدنا پائی گور پرمیسر ایک کو جان ایتوں کاٹ گل می بڑنی گور نانک دیتارج او تھے شاکنو گجیس ہنڈی ہے جیڑا گروہ نوہور سمجھے پرماتما نوہور سمجھے وہ لوگ کا نہیں کہاں نا پھر بھی گروہ ساڈے وڑ گئی ہے بس انتہ اتھے کھڑکی آگ کے ساڈی بیاکیا کے ساڈی ناڑا تھوڑا جا دماغ انہا دی سامجھے سوچ بڑنے سی جہو جا سریر ساڈے وہ ہے جے گروہ آتے یہ بیاکیا ہون لگی ہے گرمت دیا سٹیج آتے کیا ہون لگی کیونکہ آسی اویسلے ہوگے سانو پتہ ہی نہیں بھی گرمت صدا آتے تیر رہے ترہ رہے نے جا ایک گرمت صدا آتا دا ملیا میٹ کر رہے ہیں سکھ دی گل او دو بڑنی آئے انہوں سکھ نو گروہ تے رب ورگا پروسا گیا میرے گروہ بچ تیرہ بچ کوئی فرق نہیں کوئی بھی اے پروسایا سی پائی لینے نو جنہ دی جاد بچ آپ جڑیان گرنانک دیو سچے پاتشاہ جی نو بھی انہا نے چراغ دینی آئی کیا ہے بلیوں چراغ اندھی آر میں سب کل پودری ایک نام ترم پرگٹ سگل ہر پاوڑ میں جان نانک گرن پار برن یہ چار پانج شاوڑ نے چار پانج پشامہ بچ نے جمیں کے جڑا پا جوت شاوڑ برد دیا نا یہ سانسکریت پاشاہ تار یک نیتھی جڑا پنامہ دیکھر آمس آمس سب Nejroam کہلو دیب کہلو دیوہ کہلو تے پامے گروہ کے سواریوں نے جوہد کہلو گلے کوئی ہے تے گروہ چار تراندہ شیمے پاتشاہ نے پچھے آسی مہارات جی گروہ کینیاں کسمہ نے پاتشاہ جی کہتے چار نے چار کسمہ گروہ دیا مہارات جی کیڑیاں کیڑیاں پاتشاہ پہلا ہے پریگی گروہ پریگی کیڑیاں ہونڈا جی نکھا جا ایک خاص جاتی دے نکھے کیڑے نو اپنی کرین چلے کیا ہونڈا ہے آپ پجاب دیس ویچ بیکھیا سی لکڑ دے دروازیاں پیچھے نا وہ مٹی دا کرین بڑے ہونڈا سی وہ جو مٹی دے کرین چلے ہونڈا ہے مٹی دے کرین پریگی کرین بڑھنی جاند ہے اچھی اچھی بڑھنی جاند ہے جنے کیڑے نو اپنے کرین چلے کے آیا وہ ہولی ہولی کوچک دین بعد ان بن پوہ گی بڑھنی بڑھنی بڑھنے انہوں کہہ دے نے پریگی گروہ پریگی گروہ بہت نے جو اپنے چیلیا نو اپنی بڑھنی بڑھنی تا نا دندے نے پر اپنے بارگا سواب نئی دندے اپنے بارگی راؤ رہیت اپنے بارگی مریادہ انہوں نہیں دندے بڑھے جیلے نے تسی انہوں نے گالتہ کر کے بیکھو وہ تو انہوں کہہنے کی جی اکتباری ساٹھے گروہ کول آگے دا بیکھو نا تسی انہوں نے تکی کی ہونڈا ہے اینے تا اپنی گروہ گاؤں دے گروہ گران صاحب جی دے گروہ ناڑک مارا دے کلگی تار دے جننے چوٹھے گروہ دے جی لے اپنے گروہ دے وہ گھوڑ گاؤں دے گلہ بہت نیونہ کول پر بھول کچھ نہیں دوسرا ہمد ہے پیاریوں پارس گروہ پارس ایک بٹی ایک دنیا آٹھت آتا جے شو جان پا میں ایک دنیا جیس تو شو جے پا میں پتل پا میں جاندی پا میں لوہا پارس بٹی آٹھت آتا نوں سونا بڑھا دن دیا ہے پار اپنے بڑھا نئی بنو دی فرق ہے فرق ہے تیسرا ہے چندن گروہ بارہ مہینیاں دیا شیر اٹھت آنے دو دو مہینیاں دی کروکتا ہے دو مہینیاں دی گرمی منی ہے دو دی سردی دو دی پاتچاڑ دو دی بسانتر اٹھت آتا جو دو بسانتروں تو ڈیڑا چندن دا بھوٹا ہونڈ ہے اب ونجا گنگل دا ہم در شد چندن تا کارکن ڈیو باوڑ چندن کے دے دے اب سانتر اٹھت وچ آلے دوالے نو سگندت کر دے ڈیو تاہی کہیں کبیر چندن کا بیربا پلا بیڑے او ٹاک پلاس اوی پی چندن ہوئی ڈیو تاہی بسے جو چندن پاس پر داس مہینے نی دو مہینے کردہ بھی ڈیو تاہی دے آلے دوالے آگیا جوڑا باڑی دوڑا چندن دے پاہنچے نہیں ڈیو دیکھوڑ ڈیو تاہی دا کوڑا ہے تے کرو بھی سانتر اٹھت چاہے ڈیو ایسی طرح ڈیو گرووی سانسار چاہے گے انہا دے بولن دا کوئی سمائے ڈیو تاہی دے لکھا لوگ سامنے کٹھے ہو جان پھر وہ پردہ ہٹا ہوں دے ڈیو گروہین ساجتہ جکے سامنے سٹیج تے ہوں دے پھر انہا نوہ لیکچر کر دے ڈیو پیچھوں راٹ کے آیا نا کیونکہ ایک کو ہند ہے ربی الہام کہا نا ڈیو پیسٹ نہیں ہے یہ در کوپی کر لیا در پیسٹ کرتا ایمیں نہیں آئے ڈیو تاہی درگا ہوئے جی ہو جا گیا جی ہو جا الہام بانی آئی پاچسی ڈیو پاچسی جی نے پاہ میں باور مل گیا پر میں اوچھے فرق نہیں پایا ڈیو باور دے سامنے ساتھ کہتا پا میں گرنان کمارا چلے گئے ہر دوار ڈیو پاڑے سی ہجارہ جڑے پاڑی تروگ دے سی سورج نو مارے کہنے کی کر دے ہوئے ڈیو پاڑی دنے آبی اوچھے ساڑے پتر نے دادے پڑھ دا دے نکڑ دا دے اوچھے بیٹھے نے ڈیو جنہ مرجی لے لو اینی پونٹنوں تھے جے تسیہ آئے کرو گی تار تی نو سوارگ بنا لو آٹم کرن دی لوڑینی کینے یو کمیں بڑھ دی ہے پاڑ پکھن روٹی دے دو پیا سے نو پانی دے دو تیجیڑا بمار ہے وہ دبائی موٹی کر دو ڈکے نو اٹھا دو تار تی سوارگ بناو تسیہ 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 کنے چکران جو پاڑی اینی پانی اوتھے پہنچنا ساچے بولتا تھے سانو ساڑھی مارتا آڑ کرنے کے سانو بھرا پڑا کہنے کہ نہیں نہیں مارے کہنے جیسی میں آوے ہیں اے نو بھی رکھتا سامنے جے گرنانک مارے جی مکے گئے ساچے بول لیے چاپوز دیر روک لیے نہیں نہیں ساچے کی بانی نانک آکھیں ساچے سنائے سی ساچے کی ویڑا اے گرنانک دا کر رہے موکے دا ساچے بول لے تی سچو ساچے بول لے جہو جا راب دیکھر وہ آگیا مارا جنے اوہے جا ملکتہ دے سامنے پروس دتا ہوں آپ کو بولنا جاندہ میں کہیا سامر حکم آؤں جیوں جی میں جی میں میں نے حکم ہو گیا میں اوہ میں اوہ میں بولیا تک اس طرح دے گروہ بہت نے بھی لکھا لوگ کٹھے ہوگے جیڑا کامریج بے کے گیان کٹھا کر کے لیے آئے نے راٹ کے آئے نے بس اوہ نے ایک لیکچر ٹائپ ڈے سامنے راکھ دے نے اوہ گیاں کچھ اور طرح ہے تی بابیدہ جیوان اور طرح ہے تی اے کوئی آت کا تھا نہیں نہیں مارو چاہتی پیشلے دانسک سالنا چکنے اپنے 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 گروہ سلاکھا دے پیچھے گئے میں ایک سی آسا رام ان باپو کہنے سی اے تکتے آج جی ہو سارسیاڑا کتے ہیں ایک گروہ سی نا اپنے آپ بنے ہوئے تاہے گروہ آمیاں کہتا گرییاں نے بیکپریگ گروہ ہندے ایک پارس گروہ ہندے ایک چندن گروہ ہندے دیپک گروہ جیدے بیچ دیوے بھر کے گوڑنے دیوہ کی کر دے بڑڈا گوڑنے دیوے دا جتھے سورج نہ پہنچے وہتھے دیوہ پہنچ دے جتے سورج نہیں پہنچ دے تے کھانے بیچ بیسمنٹہ بیچ سورج تھوڑا جاندے جی اوٹھے کی آنے ہاتھتیں تو اسے دیوہ رکھ لو ہوتھی پہنچ جو اے گرنانک مہراج نے کوڑیاں دیا شنہ بچ کوئی نہیں سی گیا پاہ میں نورا کوڑی ہے پاہ میں پریمہ کوڑی ہے یہ گرنانک مہراج دا کار ہے جنہیں کوڑیاں دے جا کے دروازے کھڑکائیں دروازے نہیں کھڑکائیں کوڑیاں چوک کے سچے پادشاہ جی نے گاڑ نڈا لائیا وہ ڈگیاں اوپر اٹھایا دیوے دیوے دی خوبی ہے دیوے دی خوبی سی بھی ایک بھوٹے تو دو جے بھوٹے نو پیوند کرتا سریر ہور بھوٹے دے را سو ہی ہے سوا دو ہی ہے اے اے او سی جو میں ایک دیوے تو دو جا دیوہ جاگ گیا تم بینٹی کریا سی تن پاتشانیاں دا نام کو دیو شاہد نال جڑے ہیں گرنانک مہراج گروہ انگر دیو جی مہراج تن سی بھوٹے گروہ ارجن دیو جی مہراج دیو دا ارتھا دیویاں دیڑا دیوہ جاگ گیا جڑا روشن ہو گیا پرماتما دیوانوں آپ نرائن کلا تار جگ میں پروریو نرکار اکار یوت جگ منڈل کریو تن سی بھوٹے دیو جی مہراج متے کی سرائیں سچے پاتشا جی دا آگمن ہویا سی تے جو کردہ برکارہ سی کہ دیوی دی پوجا کرنی جگراتے کرنے مادہ دیا پٹا مانو گاؤنا سننا اے اونا دے کردہ مہاور سی تے سو آبک بات ہے جی ہو جا کردہ محل ہوگے بچے تے اوہے جا آسر ہو جاند ہے انہوں تے بھی ہویا جو میں پیتا جی کردے سی نا بابا پھیرو مالا جی کومی پائی لینہ جی کارنے لائے اینہ نو پیتا جی نان لیکچے جگراتیاں تے یاندے سی دیوی دے درشنا واستی جانا یہ سارا کوج چالدہ گیا چالدہ گیا پر جیڑا بندہ تارمی ہوں بے اوہ دے اندر سکون جہور ہوں بے آتما فٹکا جنہوں کہہ دینے سہد پونی سی آیا ایک دینے پھر سباب بنیا پائی جود گروہ نارک مہراجدہ سکھ سی اوہ تو بانی سنی آسا دی واردی اکی می پاوڑی سی جت سیوی ہے سکھ پائی ہے سو ساہب سدا سمالی ہے جت کیتا پائی ہے اپنا ساکھ کا آل پوری کیوں کا لی ہے جو دے باتن سنے آنا پائی جود نو پائی لے نا جی کہنے لگے کہنے پرکھا اے جینا تو باتن بولے آئے اے چارے بیدہ بچوں کےڑے بید بچ لکھیا اے کےڑی سمرتی بچ لکھیا کےڑی اوپن سید بچ لکھیا کےڑے پران بچ لکھیا پائی جود کہنے لگیا نا اے بید بچ ہے نا سمرتی بچ ہے نا پران بچ ہے نا یہ اے اپنسد بچ ہے اے تانسیب لینے تے او شامد نے آسر کرتا کبیر ساتگر سور میں باہیا بان جو ایک لاغت ہی پویں گر پریا پراکلے جے شیک آسر ہو گیا شامدہ اندر نو سکون ملیا ٹکا ملیا سوج ملی تے دوسری کٹنا کی کٹی پائی سی ہاں اے دکان دار سی پائی لینہ تے پائی سی ہاں ہر روج انہ دے کون اوندے سودا لین باستے کجھ کے دن تانتے بماری آئی نا آئے دو آگلے دے نا آئے پائی سی ہاں کجھ لین لئی پائی لینہ جی پوچھ دے نکے دے پینا ہر روج آکے کجھ نا کجھ دکان تو لے کے جاندے سی کیا انہی آئے کہنے لگے جی بھی میں بمار سی تا کر کے آنی سکیا نا میں تو دہاڑی تے جا ہویا کام کالتے جا ہویا جو کجھ کرے سی رکھا میں سا بنا کے شک لیا کہنے لگے چل کوئی گھر گروپا نہیں کرے جو دو واسطوں میں پا کے دے رہے نا اپنے ونو پائی لینہ جی نمی چار موٹھا ٹے دے ہور پا تھے دو موٹھیاں داڑا دیا ہور پا تیاں تین موٹھیاں چوڑا دیا پا تیاں تے پائی سی ہاں جی بیکھی جا دے پائی لینہ نو پچھ لیا کہنے بھی سودہ او نی پایا جننے پیسے دے تے نے پائی لینہ جی کہنے نہیں کات پایا ہے کہنے نہیں باد پایا ہے جنے ہاں باد پایا ہے موٹھیاں پایا ہے بات کیوں پا تھا کہنے لگے میننوں تیرے ترس آگیا اسے واقعت پای سی ہاں بھوڑے کہنے میننوں تیرے ترس دی لوڈ نہیں میننوں گرو دے ترس دی لوڈ ہے ایتھ ہی ہے نا گارہ آپ بندیاں دے گلاام کٹو بند دیا جو دو بندیاں دے ترس پال لیا وہ دی باندیاں دے گلاام تیبانی جی کی لکھی آجی باجن تو کا نو ساریہ نو آگا ہے جرور بول رہے ہو تیرا کیتا اچھی بولو تیرا کیتا میں نو میرگونے آرے اگے کی لکھی آجی با پاپے ترس پیا میہ رامت ہوئی ساتھ گرہ نانک نام تان مان تھیوے ہریا سکھ نے صرف تے صرف گرو دا ترس لوچن ہے میرے تے گرو ترس کرے میرے تے گرو مہر کرے میرے تے گرو باکشش کرے تے ساتھے تے گرو ترس قدو کرے گا جدو آکے آسی گرو دیاں کے دیکھ گئے بیماراج تیرے تو بینا میں کسے جوگا نہیں ہوں بس تو ہی ہے میری جندگی داسنا جدو آسی گرو دے اگے سمرپت کرتا نا اپنے اپنوں پھر ترس ہے ترس بچو میر ہے چوتھا پڑا ایک ہو رہا ہوں گا اس مہر بچو گرو تو آڈا میتر بند ہوگا تہینا آؤں گا شکرانہ سمرپت پا بنا پھر گرو دے ترس لو لوچن ہے بیماراج میرے تے ترس کرو پھر آجوں گی مہر جتھے مہر آگی وہ تے گرو تو آڈا میتر بند جوگا ساتھگور سجن ملے آگا گرو تو آڈا بند جوگا میتر تے جیدہ گرو میتر بند جے جاکا میت ساجن ہے سمیہ تیس جن کو کھوکا کی کمیاں جیدہ گرو میتر بند گیا انہوں کیڑی کی جیدہ کٹا تاہی کہہ نا سجن سجا سر ساہان ہے جس پاس بہتھے ہیں سبنا دا گرو میتر بند یہ جو گرو میتر بند جائے تا پھر کیڑی کی جیدہ کٹا جتھے ہر آرادی ہے تیتھے ہر میتر سہائی گرو کرپا دے ہر مانوس ہے ہورت میں دلیا پائی سیاں کے نا منو تیرے تارشدی لوڈنی جنہ جنہ بادو پایا انہوں نے گھڑا پائی لینہ کہنا کتھوں سوج پہ گیا گھڑا دی کہنے میرے گرو تو تیرہ گرو کاؤنے کہنے لگے سری گرو ڈانے کتھے رہنے کرتار گرو صاحب بس دو جی کٹنا ہے پائی لینہ سوچ لیکن بھی یہ گل نہیں باتیں ہیں جا اندر بھی یہ سارا کچھ ہے اپنی دکار بند کرکے پائی سی ہیں پچھے پچھے جانا پہ تا ایدرو ہنے ایرا شروع ہویا شام لنگ چکی ہے ہنے ایرا آ گیا دروازہ تھوڑا جا کھلا سی پائی لینہ وہاں پائی سی ہاں اندر چلا کاروالی میں جاکے کہنا آئے کر بھی پرشادہ پڑی تیار کرنا جو میں لے کے آیا پرشادہ پڑی تیار ہو گیا انہیں درواز جاکڑا کہتا 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 بھی پائی گرو نانک مہراج دے سکھ دا پائی سی ہی لے انہیں ہاتھ جوڑ دے کہتا کہنا بھی میری پہچان گرو نانک کرکے تیام دے ہو کسی دی پہچان پیسے کرکے ہ nations کسی دی پہچان روتوے کرکے ہ НА اگلی ہے کسی دی پہچان پد بھی کرکے ہدا ڈی ہے کسی دی پہچان گرو کرکے ہthought اگلی ہے کہنا میں تا اندہ دے زیوگا میری پہچان گرو کرکے ہے کہ ساتھ ان کے ہے تو جو گرنان کرتا سکھا جو کی چاہم دے کہنا میں سنے ابھی تو آٹے گرو نے تو تینہ ستھ آ passieren کرت کرو جبinar وڈ کے شکو بہت لگی ہے کہ لے آیا پھر آجا جتنے پوکھ لگی ہے اندر لے گئے پائیسی ہاں جی پرشادہ پاڑی بڑی آسی ساتھ انہوں شکایا ایک پرشادہ بارے میں کاروالی پائیسی ہے نو کہنی ہے کہنی کارنو تو دہاڑی کرنے جانا پرشادہ شاکلا پائیسی ہاں کاروالی پرشادہ ایک ہے پاتی پاتنی نو کہہ رہے ہیں پاتنی پتی نو کہہ رہی ہے پائی لینے باری ہاتھ لڑتے ہیں بارو برلویچ بیک رہا سی کہنا تانتوں ہیں تانت تیرا گروہ ہے جنہیں تینوں اس طرح دا جیون دکتا ہے کون مانچ تارلی پائی جو تو بانی سن لی پائی سی ہی دا جیون بیکھ لیا کہنا جدو ہون میں دیوید درشنا نو جانا نا میں کرتار پر صاحب جبور جانا وہ دین آگیا جیڑا بنے ہویا سی سال بعد جاندے سی جاپت رہتے سارے سنگی ساتھیا نوناڑ میں نے جتھے دار ہونڈے سی بابا پھیرو مالی جتھے دار سی ساری جتھے دے وہ چلا لنگ کر کے ایک کام کاج پائی لینے دا سی ہون پائی لینہ جی اگے اگے باقی سانگ پچھے پچھے تے جدو پہنچ گے نا ٹکانے تے تا وہ واقع تا پائی لینہ جی کہنے لگے پی دیکھو میں جانا گرناڑ کمرا جبور جی تو آڈے چو کسے نے جانا میرے نال آجو جی تو اسی ہورپا سے جانا تاو کی تکتا نہیں جا ساگے جو کلے سی پائی لینہ کوڑی تے جڑے جتا روشاڑا با نارے نے ایدرو گروناڑے کا دیب سر کے پادشاہ جی نے ستارہ سال کرتار پر صاحب کھیتی کی تھی ہے آپ مہراج جاندے سی کھیت دیکھ رہاں سکھا نوران لے کے آج نہیں گئے آج سکھ پیج دے مہراج جنے جاؤ کھیتا جو سی گمگاہ کرو تے میں آج ہورپا سے جانا کیکیتا مہراج نے چادر اوڑ لی تانتے تے کرنبا خورپا چکلے بادشاہ جی نے تے جیڑا راستہ تار مشاڑا نو اونا سی نا انہوں آلے دو آلے یوں جڑا کا آس ہی ان خورچن لاغے ساپ کرن لاغے چاہ دو لاغن لاغے تے اوڈروں پاہی لائنہ جی کوڈی تے چڑے آلے گروناڑے کا دیب سکے پادشاہ جی ری او وقت شریر عمر لاغ پاک تریٹ سال ہے تے پاہی لائنے دی ٹھائی سال ہے او وقت ڈورو ہی واج ماری کہنے بجرگو گرنانک مہراج دیتا رمشاڑا کٹھے ہیں خورپا شاڑتا ہوتھی کھڑے ہوگے کہنے کے پچھنے جا جانے دوگلہ نے پچھنے ہی ہیں دیتا رمشاڑا دراستہ کدر ہے جا تو جانا ہوئی ہے کیونکہ تا رمتی دنیا جو پچانمے پرسینٹ بندے وہ نے جو تا رمبارک اچھ لینے گالبات کر دینے پر برلے نے جڑے راستے تے طورتے نے جاگ میں او تو مکاڑی ہے برلے کئی کے تے آج تاکہ مہدو بھی ساختہ ہوگیا جی آج تو آپ کیسے بھی بدیانے میں جاک کے پڑھوں دی لوڈ نہیں نا کسے کارج نہ کوئی لیبریری جان جی لوڈ ہے تو سین سویرے اٹھو اپنا فون کھولو تو انو بہت گیاں مل جیو گا کیوں کیونکہ ہر ایک بندہ فیس بک تے بدوان بنیا ہویا ہے جاہے انہیں موہ تو ہوتا ہے نہیں تو ہوتا انہیں آیا ہے جا نہیں آیا وہ اٹھ کے نا اپنے کامرے بھی بسترے جو باہر نہیں نکل دا ہو وہ بسترے جو بیٹھا بیٹھا تو انو سویرے سویرے مطلب کم اینا ہی جی کرتا تاہی مارے جنے کیا زیرہ پاہی نائیڈر میں پوچھ نہیں ہے جانے یہ دا پوچھنا تینوں دا صدر نیاں پر جی تو جانے پھر میری جن میں باری ہے تو لے کے جانے یہ گروہ دا کم ہے جیسا ساتھ گرہ تیسو ہی بچھڑیاں ہر درگے کا ہر نامو مانتر کٹے نانک ساتھ گرہ جنہ تورے پیا یہ تک گروہ دا کم ہے نا پھر تو آٹی آتما جو پر آتما بیچے اپیز کرنا این ٹکانی تھی لے کے جانا یہ گروہ دا کم ہے پچھنا جا جانا کہ نمبر میں جانا ہوں کینے آئے کرو پھر اکوڑی دیاں لگاما میرے ہاتھ کر اپر پاہی لینہ بیٹھا ہے مراجی تورے گارے نے اکی آکے پاہی لینے نو نہیں پتا بھی ہے بجو رکھے گاؤں نے پاہنچے کی جیتا رمسال آج پادشاہ کے نے آئے کروئے ہو سامنے کیلہ دیکھوں ڈی بان کے اندر آیا مراج اندر آسن تے بیٹھے سی پیٹا ہی ہاتھیں چاپ فڑی سی نا پتھا ٹکل نہیں پاہی لینے نے وہ دیکھ کی سی کیوں کچھ ہاتھ کم بان لگیاں بھول فارکن لگے اکھاں چھو ہنجو آگے کی کہہ دے کہ نے بابا پہلے دن آیا پہلا درشن کیتا پہلے دینی تھی ساو تو بڑی پل ہوگی میرے تو بھرے کہنے کیڑی کہنے جی میں کوڑی تھی چاڑکی آیا تو اسی ترک کے آیا پادشاہ کہنے تیرے نام کی ہے کہنے میرا نام لینہ کہنے بس آہی ہے تو میں لینہ تھی میں دینے گروہ کم میں سکھنوں نام دی داغ دینی گروہ مانتر دینہ سریشت مات دینی راب دیکھار دا راستہ دسنہ سریشت مات دینے سریشت مات دینے مات دینے سریشت 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 مات دینے مارے کے لیے کے ناری جو دو میں تو ملیا سی کوئی سکھنی سی کنے سکھنے دیکھوا تار مصال آچ پر اور راستے جتوسی کلے سی تسی کھرپا رہاستہ ساف کردے سی کاغ صاف کردے سی چاڑوں لامنے سی اے ہی نیمینی گا لسانت بڑی پاتشاہ کہنے لے میرے کل بہت سکھا ہونے چار اداسیاں میں کرنیاں ہجارہ سکھ روج کرتار پر ساؤں ہونڈا ہے کوئی میں تو تان مانگ دے میں تان دے دنوں کوئی سکھ مانگ دے سکھ مل جان رہے ہوں کہ تان درستی مانگ دے روکتا ہم ساب کو جنوں مل جان رہے جو آکے تھے مانگ دے پر آج جیڑا آیا سینا ہوا لینڈ نہیں آیا میننو لینہ ہے جوڑا میننو لینہ ہے خود پر میں خورپا جاکہ کیوں دے راستے ساف کرتا اوہ دے کنڈے میں چھوڑا اوہ دا راستہ میں ساف کرتا اوہ دے ٹوئے میں پورتا کیونکہ میرا کم ہے آج جیڑا سکھایا جو تو کروں چلیا سینا اوہ سیوا کہ تم انہوں پتہ لگیا سی بھی آج پائی لینہ میرے والا آ رہے ہیں کہنا پادشاہ جی پھر کروں کرپا تو انہوں پتہ ہے میں کی لینہ آیا کہ پھر کرپا کر دیوں میرے تھے پادشاہ جیڑا کہنے ایک کام کرنا پہو گا کہنے جی کھیڑا کہنے تینوں کوڑی دی سواری کرنی ہوں دی ہے کہنے ہاں ماندی سواری کہنے جی یہ نہیں ہوں کہنے بس آج تینوں میں ماندی سواری کرنی سکا ہوں گا تارمی بندہ کاؤں ہے جیڑا ماندی سواری کریں ماندی اوپر حاوی ہوئے پاو کے اپنی مان مرجی شاڑ دھوے ایک شابت ہے مریج کتھو بڑیاں جی ہے مریج شابت مرج تو مرج کہنے روگ نو جیڑا بندہ مان مرجی کرے وہ ماندہ روگی ہے تی آج دنیا پیچ سامتوں جیادا اے روگ پار ہوئے ہر ایک بندہ کہنے بھی جو میننو پتا وہ میننو ہی پتا دو جے نو نہیں انہوں کی کہنے سامت کو پورا آپ پہ ہوئے کاتنا کوئی آکھ ہے پت پروانہ پچھے پائیے تنانک تو لیا جاتا ہے ہر ایک بندہ اپنے آپ پچھ پورا ہر ایک بندہ مان مرجی کردہ ہر ایک بندہ ماندہ روگی ہے ساڑھا مان ساڑھے تیہاوی ہے پر تارمدی دنیا کی کہنی ہے مممہ مانسیوں کا آج ہے یہ ہے تارمدی دنیا مممہ مانسیوں کا آج ہے مان ساڑھے سدھ ہوئے مان ہی مانسیوں ملے کبیرہ مانسا ملے آمک ہوئے تارمدی دنیا کی کہنی ہے مان تو جوت شروع ہے اپنے مول پشان مان ہر جی تیرے نال ہے گرمتی رنگ مان تارمدی دنیا کی کہنی ہے بابا فریص صاحب جی نے کیا سی اللہ تعالی تیموں ملنا دس کےڑے رنگ دے کپڑے پاما کےڑے ٹانگ دے کپڑے پاما کےڑے ٹانگ نال تیرے کاروال آما ایک آدم انہوں دا سدھے اگو جواب آیا تُو میرے والا نہیں آونا میں تیرے والا آؤں گا ایک تام کرنا آپ نے آپنو شد کرنا آپ نے آپنو پویتر کرنا آپ نے آپنو سچیار بنالا آپ سوا رہے میں ملا میں ملے یا سک ہوئے پھریدا جے تُو میرا ہوئے رہے ساو جاگر تیرا ہوئے جاب جی ساو گا ساو تو پہلا سوال ہے جی کیڑا کیو سچیارا ہوئی ہے کیو کوڑا تُو ٹا پال ایتھو گرنانک مہراج نے شروع کیتا ہے بندہ سچیار کی میں ہوئے تانجو راب دے کاروی جو قبول پیسے کے سچیار دا مدلب کی ہنڈا ہے جی ہو جا راب نے بنایا سی اوہے جا بن جانا جنو کہتے ہیں آدھ پرک آدھ پرک بن جانا جی ہو جا سواب اہگرو جی نے دتا سی ساو تو پہلا آدھ پرک بن جانا اوہے جا اندھ بین ہو جانا اپنے اندر نو تو لے نا کوڑ گواڑ کڑ دے نا جو آسی تارن کیتا ہے انہوں کہیں دے نے سچیار تا کیو سچیارا ہوئی ہے کیو کوڑ ہے تُو ٹا پال تی پھر نالی مہارج نے دا سدتا کہیں لگے بھی چوڑ دے کاند چوڑ دے کاند ٹاؤنی پاوکی اندر ہی ہے تان پیر کا ایک ہی سنگ بسہ پیت کراری پیت کہ یہ کاند ہمیں دے کاند اندر ہے ایک پاس پرماتما ایک پاس آتما ہمیں دے کاند تا دو دعا دا ملن ہو جگا پر ایک کاند بندی بہت جلدی ہے ٹین نو پتہ نی کنیک دیر لگ جے جے بندی نو جا کے کہہ دیئے نا بھی تیرے کا اردہ کتا بہت بدی ہے دس سو جی جے کہہ دیئے بھی کپڑے بہت سوڑے پائے ایک کاند بندی بہت سوکھی ہے پر ایک کاند ٹین نو پتہ نی کنیک دیر لگ جے آسانی واردی بھولنے ہمیں اے ہا جات ہے ہمیں کرم کمائے ہمیں اے ہی بندنا پھر پھر جو نہیں پائے ایک جانم دا گیڑا نہیں اے ایک گو ہمیں ہنگتا جانما جانما دے گیڑے منوخ دے پباد دی ہے ہمیں بوجھیں تاں دار سو جائے گیان بھی ہونا کاثھ کاثھ لو جائے آپ نے ہمیں پرے گھر جو دو بھی باہر بکھیں گا تینوں کو ہی دی سوگا جتر دیکھیں گا مارے کہنے کے پائی لینے کوڑی دی سواری تا بہت کرنی تو لے تینوں پھر ماندی سواری کرنی سکھائیے مارے جو طریقہ کہنے طریقہ ہو ہی ہے جو طریقہ جو میں کوڑی دی لگا ماندی لگا ماندی مطلب او کجھ کرنا جو گرو کہنے او کجھ نہیں کرنا جو مان کہنے گر سے کھ مید چلو گرچاالی جو گر کا ہیں سوئی پانمالوں ہر ہر کا تھا رانی مید جلو گرچاالی گرست کھ مید چلوbert جالی مید چلو הגرچاالی گرست کھ مید چلو گرچاالی مید مید مرگا جلو گرچا لگ میت چلو گرچا لی گرسے کمیت چلو گرچالی میت چلو گرچالی گرسے کمیت چلو گرچالی میت جو گرک ہے سوئی پال مہنو جو گرک ہے سوئی پال مہنو ہر ہر قطع نرالی گرسے کمیت چلو گرچالی میت چلو گرچالی گرسے کمیت چلو گرچالی میت پائی لینے یا مردیاں لگاما بندوں دے دے تین چیزیں گرو مگد ہے تان مان دے تان تان مان تان ساو ساوپ گرکو حکم منی ہے اکھیر اور آشابت ہے پائی ہے قدو پرابطی ہوگی تین چیزیں دینی آنے تان مان تان تے حکم رجا میں جا جان ہے اکھیر تے مارا جی کہنے پائی ہے پھر پرواتمہ دی پرابطی ہے پر نہیں سمیت میرے اپا بہت جنا کھا گروہ نے کہا دنیا ماراج سارا کچھ تیرا بانی کی کہنی ہے تان مان تیرا تان پی تیرا تو ٹھاکور سوامی پراب میرا یہ تا بانی کہنی ہے پرابطی کی کہنے ماراج تانوی تیرا مانوی تیرا تانوی تیرا پر کب جا رہے گا میرا ایتھے بھرک بانی یہ کہنی ہے بانی یہ کہنی ہے سارا کچھ تیرا اپا کہنے مارا سارا کچھ تیرا پر کب جا رہوگا ایتھے بھرک ہے آؤ سکنی ساون گرکیگ رہے سیوک جے رہے جیڑا گرو دے کارچہ آگیا پاک کے گرو دے حکم جا گیا گرکی آگیا آپ کو کر کاشنا جنا ہر ہر نام آگے بولو جی مان بیچ ہے جیڑی کیج بیچ دیئے حق حقوق نہیں رہنگا جنہی دیر تک ساٹھی ہے تو ساٹھی ہے کب جا بھی ساٹھا جی جیڑی بیج تھی یا پا بیج تھی انہیں چیز اوٹے تو آنا حق حقوق نہیں رہنگا ایتھے گرو آردن مارا جی کہیں دے نے سکھا مان بیج دے مان بیچ ہے دس سے آگیا کتھے بیٹنا گرو نو بیچ مان بیچ ہے ساٹھ گرکی پاس تیس سیوک کے کارج راس تین کی جا دے دے تان مان تان کمیں دے نیا تان اوہ میں چلنے جی میں گرو چلوں میں انہیں چلنے جی انہیں چلنے جی اکھیر لہ پڑا پڑو اوٹے دس سے اکھا نے کی کرنا کنہ نے کی کرنا راسنا نے کی کرنا سمتھی شریر نے کی کرنا اے نیتروں میرے اوہر تو میں ہاروینا برنا اے سرابنہ ہو میرے اوہ ساتھیا سننے نو پٹھائے دس سے آنا سارا کو تان کی کرے اکھا کی کرنا راسنا کی کرے کان کی کرنا یہ تان سوپنا مانسوپنا کیا جی اکھا بھی پھرنا گروہ مات تو اولٹنا جاوے جو گروہ کہنا ہے اوہ کرنا تان اوہ میں ورطنا جی میں گروہ جی کہنے دے رہو گا تو اڈا تان گروہ نو تو اڈے تان دی لوڑ دی اپنا دو گروہ تو تان مانگ دے پر ورطنا اوہ میں جی میں گروہ کہنا ہے اکھا گروہ کے سواریوں گنگو دا تان تیار دیو دو تران دا تان ہے نا اکھا گنگو والا تان تیار دوسرے ٹوڑڑر مال والا تان بس بارکتو انپادی ہے ٹوڑڑر مال کوڑو بھی تان سی جنے سیب جادیا دا سانسکار کیتا گردوالا جوتی سلوک سا وہ دے ہاتھ بھی چیز بھی مانیا سینا ٹوڑڑر مال دے انپتا سی تان کمیں بڑھتی دے تیار دو جاسی گنگو وہ دے بڑھتا نسی پر انہیں کمیں ہتھی آیا سی تانو بھی تو انپتی ہے یہ سلائی سکھ دا تان ٹوڑڑر مال والا تان ہووے گنگو والا تان مان تان ساب سوپ گرکو کوکم منے پائی ہے کینے میننوں مان دے دے کینے جی سات بارچن مہراج ہونا آج سکھی دی جندگی سکھ دا جیوان شروع ہو گیا پائی لینہ ہر وقت گرنانک مہراج دنیترہ مان تک کی جنگل سی میرا پادشاہ میں انہوں کوئی حکم کرے تی دیر نہ لگ جے کام کرن لگیا میں یک دم کو کم کر دیا حکم منے ہو گئے پروان تان خاص میں کا محن پائی سی کوج دیر پتیت ہوئے مہراج کہنے کہ پائی لینے جی مہراج کہنے تیرا پروار ہے دو پتنے دو تھی یا تیرے جا کاردی سود بھرد لے کے آ تُو پروار بھالا کہنے مہراج سات بچند چلے گئے مڑ کے جدی پھیر آگے جنہی دیر مہراج دس دے رہے بیکھی گئے مڑ کے پھیر آگے کہنے آگیا کہنے مہراج تُسی جانواز تھی کیا سی یہ تھوڑا ترس سے ابھی کنے دن رہے مڑ کے پھیر آگیا کیونکہ تاڑی درشنا میرا ماننی لگ پاتھ سے کنے کار جانا پہنے کاری گئے کوج دن رکھے دو چیزیں لے آئے پائی لے نا جی ایک سرتے رکھیا سی نامکدہ تھیلا تے چٹائی انہر اینار لئی ہے لیا کتا رمشالا چراکھتا نامکدہ تھیلا رکھتا چٹائی رکھتی سکھ سانگتہ ماتھا سلکھنی گھرنا تمہارا سکھ آپ سوچ گنا کر دے کیونکہ ہر ایک طرح دی بات تے آپ آپ بھدھ ہے جی بھرنا تو پہن 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 کی کہنے بھاری یہ پتہ نا دیکھو ہے ساستیاں چیزیں لے نامکدہ لے آیا چٹائی لے آیا میں کی کچھ نہیں کیونکہ ہٹی ماتھا سلکھنی کہنے پہن لے نیا دو چیزیں پہلا بھی نام چٹائی بہت تپڑ بہت کیونکہ آیا ہاتھ جوڑ گے ماتھ جی میرا پاٹ میری پاٹ پست کہیں نام کدہ چٹائی دیکھو سکھی کم ایک وائی پا لے نیا نام کدہ تھیل دس گا کی دس گا ترم دی شروع آلونی سل چٹر تو ہندی ہے پہلا پہلا بیٹھو گے پانچ منٹ بھی تو درد ہوگا گوڑے آج ڈی بے نہیں ہوتا پھر مانو چاٹ ہو جانے پہ ڈی پھور ڈی 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 کیا جی ہے یہ آلونی سل ہے پھر چٹنی پہنی ہے کہ پھر گردہ ساگ نے پہلا باب پایا باکش دار پچھو دے پھر کال کمائی ریت آکھ آہار کار روڈ آنڈی گر کری بشن تارم کی ہے بہت آکھ 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 بڑا کوڑا ہون رہے پر شروع آت اٹھو ہی ہے شروع آت آئے بھی جی روڈ آگ چاٹ آگ ہو شروع آت جی میرے ریت آگ چاک موچ پاو آگ 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 پہلا پہلا کوئی سواد نہیں پر جیس دن تو آڈی سکھی پوری چڑکی گروڑی کرپا چی پروان ہو گئے آئنا راس آو گا آگ 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 آب آگ 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 ساتھ رہنے پاڑ 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 واقعی ماتا جی میں گرنانک مہراج دی جارمنا چکو نباز دے ہیں میلا نواز دے ہیں نامک تو میں سکھنے ہار روز جب اس ملمان پاڑی ویچھ پوڑ جام دے نیاں کدی وکھراڈ رہے گی گرنانک تو گرنانک روب کو پوڑ پوڑے ہے تو کوڑ جانے بچ گروہ دے کینے چٹائی ماتا جی چٹائی بھی میری بارٹ مستک ہے جی میں چٹائی بشی ہونے کیا نمشکار کر دیا پاکے تھے کینے چٹائی جی میں بشی جائے ہیں اے میں بشکے رہے نا گروہ دے دردتے اپنا اپنی جتاں اپنا تائی کیا نا بابا فرید صاحب نے فریدہ تھی ہو پوائی دب جسائی لوڈ ہے سب ایک چھجیا بی لتاڑی ہے تا سائی دے دار ہواڑی ہے چٹانیاں بندیاں سی دب تو کاہی تو پانیاں دے کنارے ہوں دی سی جدو سدھا ہاتھ پاؤں او دے کنارے بڑے ٹکھے ترواریاں دی ترہاں تو آٹے ہاتھ نو کاٹ دے اور کی کیتا جاندہ سی کاہی نو دپ نو کاٹ کے پانی چے سٹکے کئی دن پھر پیرا دے نالچنگی ترہ مسلے جاندہ سی رسیاں پیچ پاکے جدو او دے بچوں کو ٹھوڑ پڑا جاندہ ریاں ساگت پڑھنا جاندہ ریاں تکھا پڑھنا جاندہ ریاں پھر رسیاں پاکے چٹائی بھونی یا دی سی تیٹائی نوبریتر مارجی موڑ لو جی میں مارجی ہوتے بیٹھو کیونکہ سارا کچھ او دے بچوں نکل گیا تیر پائی لے نا کہنا میں چٹائی تو بھی سکھنا بکور نانے کے دارتے رہن آگے میں ایک دن مہاراج کہنے لگے پائی لینے یا جی مہاراد کہنے آئے کار بھی کاند بنا موڑی تار برکھا ہو رہی سی اگر انہیں یہ نہیں کیا پادشاہ دو کا انٹر تین کا انٹر ڈیک لیے میں باند ہوگا تے بنا دیا گے نہیں اسے وقت اٹھے کاند بنا اول لائے پائی لینے ہاں جی مہاراد کہنے چادراتوں کے لئے آتار مشاہلہ دیا پھر بھی نہیں کیا مارج باہر دامی پہلے ہے نہیں تو چلے گئے یہ کہا پائی لینے ہاں جی مہاراد کہنے تار مشاہلہ دے بچوں میں نوائے لگتا ہے بدبو گاؤں دیا کہتے چو ہی مری ہوئی ہے چاہ جا کے چاہ جی مہاراد پائی لینے آج فاصل بچوں ندین کڑھ دے لیں تجھڑی ندینہ دی پاڑ ہوگی ساری سیرے سیرتے جی مہاراد ڈیک دن مہاراد نے کہا پائی لینے ہاں چکڑ جے باٹا گر گیا چل باٹا کاٹ دے پائی لینے نے یہ نہیں کہا مہاراد اس طرح دے باٹے میری دکار دے داس پندرہ پہے لے تھی یوں تو میں کرے گیا پہ داس پندرہ باٹے لے آم آگے تھی آج نہ کر دیئے نہیں نہیں حالانکہ بدیا باستر پائے سی پائی لینے دے اس میں تو باسترہ دے چکڑ جے بڑے ڈیک دے باٹا کاٹ دے باہر لے آکے رکھتا ہے آج ہم اکھیر لیکس ڈیسی جڈا بڑا روتبہ اوٹے بڑے پیپر دینے پیندے نے یہ روتبہ چھوٹا چاوڑے ہو تا پریخیا سوکھی ہوں دی ہے روتبہ بڑا چاوڑے ہو تے پیپر بھی آکھا ہوں دے کسوٹی بھی بڑی آکھی ہوں دی ہے کبیر کسوٹی رام کی چھوٹا ٹھیک ہے نا کوئی رام کیسوٹی سو سا ہے جو مارا ایتھے جاؤں ڈیونڈا بندہ گرنانک کسوٹی سائے نہیں سکنا جڈا اندرو جاؤں ڈیونڈا ہوئے پاکے جیدے اندر مان بارجی ہوئے جیدہ مان اجے جاؤں ڈیونڈا ہوئے جیدی ایکو اجے پرفلت ہوئے وہ قدے بھی گرنانک کسکھی ڈیونڈا ہوئے پاکے جیدے اندرو مر گیا تیاج مارا جنے کھیر لے کسوٹی لاتی ہے سجے پادشاہ جی نے کلا برتائی بڑے سکھ مہراج دنال نے کوئی تان لے کے چلا گیا کوئی مورا لے کے چلا گیا کوئی سوکھ لے کے چلا گیا کوئی تانترستی لے کے چلا گیا دو رہے گے بابا بودہ صاحب جی ڈیونڈا صاحب جی مارے کہ لے کے بابا بودہ جی تسی بھی چلے جاؤ میں بچن کردہ تو آڈے تو کدے اولے نہ ہو ساں کدے بھی میں تو آڈے تو اولے نہ ہوگا تسی چلے جاؤ کہ نے مہارا جی سات بچ ایک رہ گیا ہوں پائی لے نا پائی لے ڈیونڈا سارے چلے گئے تو کیوں نہیں جاندہ کنا پاسے جاما کے تھے اتر دکھن پورپ پچھم چارے کونے چارے دشامہ اینڈ میں نہیں جلا کے تک لیا اے چارے دشامہ وچ تیرے تو بینا میرا کوئی نہیں کس ہی کوئی کوئے کس ہی کوئی کوئے مانج نے مانی ایک کتوں میرا نے مانی لے کتوں سہا رہا ہے کیوں ڈیونڈا مری جائے روئے جا لگ جتنا آوئیں تیرے تو بینا جا با کے تھے پاتشاہ کہیں لگے پائی لینے آج یہ گال اے ہیں نا میرے پوڑ رہنا ڈی مہارا آج کہ نے مردہ کھانا پہ مردہ کھانا مردہ کھانا کچھ سوکھی ڈالت ہوڑا سی دی مردہ کھانا مردیاں دیکھا مہنڈا کہ نے مہارا جی کرو ڈالت ہوڑا پاتشاہ کی نے ایک لکھا پیرا ملو خواہ چکی چادر ڈالت ایک کٹنا کٹھی مردہ تاہی نیسی ہو تھے سکے پاتشاہ جی نے پائی لینے چارن پکڑ دے پائی لینے بولے کہ نہ مہارا جا کام اُلٹا ہویا پاتشاہ ڈالت ہوڑا پاتشاہ کینے کیڑا کہنا جی چارن ہون تو اڈے ہاتھ ہون میرے ڈالت ہوڑی ہے پر پیر ہون میرے ہاتھ ہون تو اڈے مردیاں ڈالت ہوڑی ہے پاتشاہ کینے کہ پائی لینے اینڈا کفار کا جی رہ گیا ڈالت ہوڑی ہے پیرے چاہ میرا تیرا ایک تھوڑا آیا جہاں جہاں ڈالت ہوڑی ہے کہ پیر باکی رکھلے تو آپ نے ڈالت ہوڑی ہے کہ پیر اپنے کوڑ رکھلے یہ تو سارا ڈالت ہوڑی ہے تا پیر بھی تا ناڑی نہیں ہے نا تیرے ڈالت ہوڑی ہے آج تو تیرے ہاتھ میرے ہاتھ آج تو تیرے چرم میرے چرم تیرا سریر میرا سریر تیرے وج میرے وج کوئی فرق نہیں میننو جگایا سی پرماتما نے جی میں میننو جگا کے پیجیا ڈالت ہو دیو آج میں تیرے اندر جگاوڑ لگیا ڈالت ہوڑی ہے جو تی جگایا دیوے تے جیوں دیوہ بلیا ڈالت ہوڑی ہے پاہی لینے آج میں تیرے اندر جگاوڑ لگیا ڈالت ہوڑی ہے آسن پہ بٹھا لیا پانچ پیسے اگلے رکھے پرکرمہ کی تی مدھا ٹیکیا تی مہاراج نے گرتا گدھی دی دات بکشی ڈالتے پھر مہاراج دی ساس پہنچ لیا چندو رانی ڈالت ہوڑی ہے مہاراج دی دس ہوڑا شریقہ کبھی لاجتے پاہبنا ڈالت ہوڑی ہے ساکتا سی وہ تے شریقہ بھی کٹھا ہویا ڈالت ہوڑی ہے مہاراج دی ساس پہنچ لگی ڈالت ہوڑی ہے کہ تیار دے ہو ڈالت ہوڑی ہے گلہ دی کٹھا پٹی کرنے بڑا آگی لنگ جاندے ڈالت ہوڑی ہے بڑا آگے کہ گرنانک مہاراج دے پتھ لائک نہیں سی ڈالت ہوڑی ہے ایتھو تک پہنچ گیا آپ ڈالت ہوڑی ہے گلہ نہیں ہے گلہ کیا ہے ڈالت ہوڑی ہے جیڑی دات جیڑے پانڈے چھوڑی ہے ڈالت ہوڑی ہے وہ پانڈا سی پائی لینے کوڑ ڈالت ہوڑی ہے کہیں لگے دوسی آد آت اپنے پتھرہ ڈالت ہوڑی ہے کہیں لگے میرے پتھاں ڈالت ہوڑی ہے جو میں ڈالت ہوڑی ہے کہیں لگے پانڈا ڈالت ہوڑی ہے 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 تو میرا روپ ہے انگ پرس کے انگد بنیا جو دیوے تو دیوہ اے دروں اکھا میں جاڑ سی اس دن مہارا جی نے باکشش کی تیجنی بانی تھی پوتھی سی نا اس ساری پائی لینے تھی چوڑی جباتی گروہ انگد مہارا جو سوپ تھی دوسرا دتا کامر کسا کہنے پوتھی پڑ کے پر جار کرنا تک کامر کسا لاکے سیوہ کرنی ہے تیڈال باچڑ کرتا کہنے ہون کرتار پرنی رہنا ہون تو سی کھڑور جانے تانسائب سری گروہ انگر دیو جی بہراج کھڑور صاحب پہنچ گئے پارکو بھراغ جیڑا اندر سینا انہ دی راجنا دے بچے ہو جس پیارے سیو میں ہو تیس آگے مار چلی ہے تیان دے ہو گروہ دا تاکھت راجیاں دا تاکھت یہ دے بچے بہت بڑھا فرق ہے جینا نے گروہ دے تاکھت نو گروہ گدی نو راجیاں دے تاکھت نال راجیاں دیاں گدیاں نال میل کے تکیا سی سوٹیا سی سمجھیا سی اونا میں ہی گروہ تیگ بہادر مہراج دے گوڑی جلائی سی کون سی تیرما کادیلی جلا گیا سی گوڑی یہ ہو چوندے سی بھی سارا کڑی سامنو مل جے پرتے آن دے ہو اوچو تھت اوچو نہیں اوچو گنکر ہوئے کاغ اٹاری پر وہیں گیا کھاگ پت ہوئے گروہ پاہ میں تاکھت نی بیٹھا او دو بھی گروہ ہے گروہ پاہ میں گروہ کے سواریوں جوڑے کار دے وچ جوڑے سامنو کر رہے ہیں گروہ او دو بھی گروہ ہے لہور چکال پہ جے چاہے گروہ اناج دیاں بوریاں نوکا دے کارانتا کپ جا رہے ہیں گروہ او دو بھی گروہ ہے چاہے دلی وچ بماری پھیل جے گروہ اوٹھے پہنچ جے گروہ او دو بھی گروہ ہے پاہ میں گروہ تارتی تے بیٹھا ہوئے پاہ میں چادر تے بیٹھا ہوئے پاہ میں تاکھت تے بیٹھا ہوئے گروہ او دو بھی گروہ ہے یہ چیزیں جنگا فرکت نہیں اوچو گن اوچو تھے تو اوچو نہیں اوچو گن کر ہوئے کاغ اٹاری پر وہ ہے کیا کھاگ پت ہوئے جیڑی سکھی گرنانک مہراج تو سکھی وہ ہی انہ نے اگے بخش شکی تھی آبینٹی کرکے میں سماؤتی وانا با پاہی جیوہ گروہ نانک مہراج گروہ انگد مہراج انہ دا سکھ سی پاہی جیوہ ہار لوگ کھجڑی لائے کردے سمار جواستے آج کی ہویا جی اگنا بھلے ہمیری چڑی ہوئی ہے نی پینڈے انہیں ارداس کرتی کہ نا سچے پادشاہ آہ میری روک دے میں کھجڑی تیار کروں دے تیرے والا آ جاوا کھجڑی تیار کرکے اپنے پروار نو ناڑ لے کے پاہی جیوہ لے آگے مہراج جگہ کھجڑی راکھتی گروہ انگد مہراج کہنا پاتشاہ جی کھجڑی شکو مہراج کہیں دے نا آج نی شکنی مہراج روز شک دے ہو کہیں دے روز شکنا پر آج نی شکنی پاتشاہ جی کہنے لگے تُو میننو پرکھیا چپاتا تُو میننو پرکھیا چپاتا جو وہی گروہ نے جو انہیں کیتا سی تُو نو قبول کردہ ان بین پر دور داست کیوں کیتی کہ مین بند ہو جے ہنیری بند ہو جے ہو ساکتا ہے بھی او سمیچ جو تو مین پہ رہے ہیں ہنیری چپریہ ہے پاتا نے کنیک جیوہاں دیکھا ارمیچ کھجڑی پاکت دی ہو رہی ہیں ہندہ نا کئی واری آپ پہنے نیک آتو پہ گیا پر یہ بھی تا ہو ساکتا ہے کسے جیوہنو مین چاہیدہ ہوئے اپنا اپنا لوٹ بھی گنے مینو چنگا نگے مارے کہنے جنہوں تو کھجڑی تیار کیتی ہو ساکتا ہے کھجڑی ہور جیوہنو بھی چاہیدہ ہوئے تمہیں پوائیا ہنیری بند کرائی تُردی ایمانت وچ کھیانت کیتی ہے پائی جیویاں میں تیری کھجڑی شاک نہیں ساکتا میں تا اکو گل سکھی ہے خوکم منی ہے ہو بے بروان تا خاص میں کا مہن پائی سی اے ہی گل جو تو تپا سی نا کھڑور ساپ جا تیو تھے کھے رے جات سی نی نا پوے وہ تپے کول چلے گئے تپا کہنا می پہ جو گا پہلا گریشتی گروہنو پندو کٹو آج تا کتا گریشتی گروہو یا نہیں انو پندو جو باہر کٹ دو تیو آگے مارا جی کول پاتشاہ جی تپا آئے کہنا پندو جو باہر چلے جو می پہ جو کہنے پائی بہت ساستہ سو دائتا ہوئی گار نہیں میرے پندو تو باہر گیا می پینڈا ہے تا پھر میں چلے جانا مارا جو اٹھ کے گئے تیوہن جیتا تپے پڑ می ہووے تا دا می پوے کشم نے اتبود بھی نہیں گری تیو درو آگے بابا مرداس جی سیوہ چاہاں جی حاضر سیو آگے سکھاں نا پوچھے دنے کہنے گروہ امکے تا مہراج کی تھی سارا کچھ داستہ کہنے آئیں آئیں تا پہنے جال کھیٹی ہے اوہ واقع تو بابا مرداس کہنے کہ می اہمیں نہیں پینڈا کہنے پھر کمیں پینڈا کہنے اوہ سامنے رسہ پہ آؤ چکلو تا پہ دے پاؤ پیرانچ جیڑے یڑے کھیٹ چلے جوں گے می پہ جو گا کیوں کیونکہ تا پہ نے میرے گروہ دی بیادوی کیتی ہے تیان دیو اوہ بابا مرداس والا رسہ جو کام پر لی ہوئی ہے اوہ رسہ تیان دیو کیا سی نا بابی مرداس میں اے رسہ چکو اے دے پاؤ پیرانچ جنے گروہ دی بیادوی کیتی ہے جیڑے جیڑے کھیٹ چلے جوں گے می پہ جو گا اوہ رسہ کو ام پر لی گی جنہ نے بیادویاں کیتی ہیں پر لیو نا یاد رکھے ہوئی نا رو بیچارہ گی تو نا رامجی ہوتی ہے تا جو تو مہراج آئے انہوں نے بیکھ لیا کے تا پہ تا کھیڑیا پیاسی بابا مرداس جو درشن کارن واسطے پہنچ کے مہراج نے موں پھیر لیا کہ نے بابا مرداس میں تیرے والا موں نہیں کرنا چا کیوں یہ میں تا پہنو چال ساگنا تینو بھی تا پہنو چلنا پینا سی پر توں کیوں نہیں چل لیا اہمی حکم سی وہی گروہ چیدا توں اوہ دی ایمانت میں چا کھیانت کیتی گیا بابا مرداس نے ہاتھ جوڑے مہراج پل ہوگی میں نوں ماف کرے ہو سو جو سکھی گروہ انگ دا مہراج نے گرنانے کو تکمائی وہی سامو سکھائی آج وہ سچے پاتشاہ جی دا طاقت نشیمی پروپ ہے گروہ انگ دا مہراج نے آج دے دن سچے پاتشاہ جی نے گرتا گرنجی دی دات مکشی شی تارمدی دنیا کی بہت بڑھا پلٹا سی جیڑا مردی تُسی تارمدہ تے ہاتھ چکو کے ویکھلو گرو گرو رہا سکھ سکھ رہا چیلہ چیلہ رہا کدے چیلہ کدے سکھ کدے مرید کدے سیوک گرو دے طاقتیں نہیں سی پہنچیا پر یہ گرنانک مہراج دے کارچ ہویا جو دو سکھ پورا ہو گیا اس دن مہراج نے کہتا تیرے وجہ دے میرے وجہ کوئی فرق نہیں آہوں طاقت دے بیٹھ طاقت دے آج دیپ کٹتے دیپ پروسیا کٹ کٹ جوت سمائی اے ورطارہ ساڑھے کارچ مردیا ایتھے ہی سبابتی بیچارہ کر دیا ہوئیں گیا بیانت پرنا گرو مہراج ساتھ گراندی سارجی نواز جی سانگرت باکشن جو گئے جی باکشن ہے نا داس بینٹی کرے سردار ترلوچن سنگھ جی پٹی وہ پہنچے ہوئے ہیں دو کمنٹوں نہ نسانگتہ دے سانگر کو ہونے اس تو بعد بچیاں نے کی تندیح آجری کارمیہ جی ایسے تراب جی نے ساتھ دینا بلاو فتح واہ گرو جی کا حال سار واہ گرو جی کی فتح موسیقی موسیقی شیعر شدر تاہدی مالک صاحب اکمال جو گو جو گو ٹال